دعا کے پر پر دکارے اللہ مبانیانی مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائی اس جزئے دولے دربار اس پر کوئی بھی خالی دامنے دیں میرے مالک میں جو آت پلند ہیں بادشاہ حسین کی ہاتھوں کا باستہ میرے مالک مستقبل میں اس مضلوم قوم قدعش الرجللی کے عذاب سے محفوظ کروں ہر نتا اگر کوشی ضرور کرے کے لئے دعا بے آمین ہو سکے میرے مالک جس جس مومن کی جو دعا میرے زمین میں ہے جن کے مجھے یاد ہیں جن کے مجھے یاد نہیں اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دووں کو پورا فرمائی بادشاہ حسین کی امین نہ کی ہوئی نہیں سکتا اس دول کی دعا مبارا معاخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے سواب میں شریف ہو جانا میرے مالک ہم والس کے عدو دینے والس میرے مالک ہم گنگالوں کو پر دے والے والس کی اجازت نصیب پڑا سوات رکے اچھی سوات Minhů منجھ دل جسکی ہے اس لوات ہی نہ کوئی رہا اجازت نصیب پہ اچھی اچھاہ سواتی سوالہ دنسہ ہرنے والے ورے بعد اپنے اپنے ایسے کی جاملے کریں گے ایک لمبہ جوین سفر کی ہے جناب کی زیارت کی لیے ایک لمبے سفر کے بعد پھر آپ حلالیاں کے چیروں کی زیارت ہو گئی اس چاہت سے پڑھ کے سیکیمتی اس سے وزنیت آتی کرنی بس حاضری لگ جائے زاگرین کی فلسلی میں آخر کوئی چھوٹا سلام آ جائے بس اسی طرح جیسے حضرت جیوسر کے خریداروں میں ایک بوڑی عورت نے اپنے نام دیتوا ہے حاضری مرتب عزیز اطماء مخدوم علمان حضرت عزاقلین باول عزاقل سنکشاہ صاحب اللہ خواہد اجازت باردین بسم اللہ بسم اللہ یہ عرض آکے رہانی کی مدینہ سے پرسیویت ہے یہ کہ مکرم بحیث عزاقل پہ تعلق پیاری تمہیں زیادہ ہے بہلا کہ میں اپنے گھر میں کھڑے ہوکے ایک مشکل بات سے اپنی آج کی گفتگو کا عرض کر رہا ہوں لفظ دیکھنا اس کو اختن کرنا پھر اس کی قیمت میں دعا کی صورت میں دینا اسلامی انسانی صدیقہ سب سے بڑا اجتماع تھا بی سفر دو سخی حسین کے شہر میں سلامی انسانی صدیقہ سب سے بڑا اجتماع تھا بی سفر دو سخی حسین کے شہر میں چاہتا ہے دو سخی حسین کیا بڑا اجازت بڑھائی ہے باز میں اپنی لبنی شروع کیتی ہے ایک بات میں نے کی ہے بربور آپ نے مجھے داد بھی دے دی دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے دی اگلی جو بات کارلوں اگلی گاتے ایٹا بڑے مجمع ایٹی سونی گائے ایٹے بڑے مجمع دے پاس سمیوں کر کے مخاطب ہو کے جیتے تشی بیٹھے ہو بیٹھے ہو کھلوتے ہو سجے خوبے ہو کے پچھے بس خار ہو بار ہو جیتے مردی ہو اگلی گاتے جھک سالے چلتر ویان صرف ایک بندہ بولے اگر میری شاہر تیرے ایک بندہ جڑا بولے او میرے میاردہ بولے اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر بات میں نے دی اچھے علم کے موقع دی اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا سب سے بڑا رش تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر میں کتنی قبلی تھی کتنے لوگ تھی کتنے اجتماع تھا مجھے نہیں تھا بارہ یہ میرا میمبر کے علام میں ہاتھ ہے ایک مشک زندہ کہہ رہو اور یہ ونبر کے علاو میں ہاتھ ڈال کے تم میں سے ہار حلال زادے کو ونائے تہلی کی قسم دے رہا ہوں میرا ہاتھ بنے رکھنا نہیں نہ بنے بوڑھنا نہیں اسلامی انسان صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا 20 سفر و سٹی حسین کے شہر میں کتنی ببلک تھی مجھے نہیں پتا جتنا مجھے سمجھ آیا ہے پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی جو لی صدی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ناتھ ہوں کسی کمی نے کم آداز نہ کرے ہاتھو چھے ران کے ہائے دلی پتہ نہیں کتنے کتا پہ اترے ہوئے تھے کی بلا کی سلامی پتہ نہیں کتنے کتا پہ اترے ہوئے تھے کی بلا کی سلامی جنیے بابا جی جبیں دعوت آئی ہے جبیں دعا ہی ہے جاتا جی انتروں دل بڑا مطمئنے گا بھائی بڑا دل انتروں مطمئنے بھائی کرو اے انج میٹھا رلے لانتا میں اس منزل تلییا ماں جو میں جانا چار تو پانچ منٹ میں انجھ ہونے جو میں کاری کو قرآن چھوئی دے پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے ہوئے تھے کی بلا کی سلامی تھی ایک رف آئی ڈیا کے مطابق چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا صحید حسین کی نگری میں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا صحید حسین کی نگری میں میں بار بار گئے ہمیں اپنے گھر میں کھڑوں گے دیل بھائی اور اپنے گھر میں کھڑے اوکے تو اڈی آپ نے اس باری ہے ہم جب گھرہ سے کہہ پیار آرا ہندہ مردی تو اڈی آپ نے ہی ہے بارحال میں آپ نے ہی گھرہ دھلو تا ہم پہتا ہے تو میں علمان لکسی چاچا اس بندے سے راکھ سمجھ آئی ہے وہ ساتھ جا گا اوہ آفات کو ساتھ جا گے زمانہ تمام میں کیتا میں نے صرف علمان لکسی اس بندے سے وہ چک گئوں رہے وہ دا میرا کوئی آپ کوئی بندہ دیزارتی عذابت ہوندی تو واحد کوئی اور کر رہن دی میں بڑا پرشان ہوا ہوں وہ جوان انجر ای چھوپ رہے دن میرا براہ آمان پہ اکنائے دنی میرے پس اکنجا تنی جی مرے پس اکنجا تنی جی مرے پس اکنجا تنی چھوپ رہے دن میں اسلامی انسانی صدیقہ آتا بیس سفر مو سگی حسین کے سہر میں موسیقی 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 اللہ 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 ڈرکان بس سر تھی کہ بہت بڑے نام آدھی مرکہ بلدیز اتباب بڑاکہ پہلا محمد ازنا سکتا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے میں باری باری گوہ پہ مجھنا شاء اللہ انہیں گل سمجھ آ جائے اگل آئی تو ڈیڑھ یا دو منٹ مرنا لائے باہت دول بھی ہو چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا اب تک نظر نہیں آ رہے تھے انہیں پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہوئے تھے کتنے ولی آئے ہوئے تھے کتنے ولی آئے ہوئے تھے ایک میں نیک میں نیک میں منٹ مگوالاں میں مکمناں میں بڑے حرام نال پڑے پیار Blind بد اب میں چیس رنسترہ مرنو چیس ایس کو بندہ باہت جنہیں پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہوئے تھے کتنے ولی آئے ہوئے تھے کتنے وسیعہ ہوئے تھے کتنے ولی آئے ہوئے تھے کتنے فرشتہ ہوئے تھے کتنے مقربین آئے ہوئے تھے لیکن جدی کہ بڑے بڑے بندے ناز کرتے ہیں اور ناز کر کے کہتے ہیں میں نے مجلس کروائی میرے گھر فلازہ کرایا فلازہ کرایا فلازہ کرایا فلازہ کرایا میں نے مجلس کروائی میرے گھر فلازہ کرایا فلازہ کرایا ملکان سے آئے بندے ناز کرتے ہیں چاچا اور ناز کر کے کہتے ہیں کہ میں نے مدلس کروائی میرے گھر فرازہ کے آیا بندے ناز کر کے کہتے ہیں میرے گھر ایم میں نہیں آیا تھا ایم پی آیا تھا سی ایم آیا تھا پی ایم آیا تھا صدر پاکستان آیا تھا وزیر آزم آیا تھا آرمی چیز آیا تھا پورا پیڈال ایم آیا تھا پیڈال اپنے پیڈال دے گھر آنے دار تھوڑی میرے گھر ہزیر آزم آیا تھا اللہ کس پوری کائنات میں واحد یہ حسین کا نصیب ہے حسین ہے جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا صدقے 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 ہاں تجھے رنگے ہائے رنگی صدقے صدقے رنگے آپ صدقے صدقے عمام زمانده اس مول ہوسی دولا صدقے میں اس مل ہوسی طرح صدقےにな مل فارم جب tu طاقت موسیقی کہ اللہ بڑی کچھ رہے دعا دے بڑی کچھ رہے دعا دے اے سارا مجمع میں نے نال رل گئے اے ملنا تھوڑے شبے میں دل اے نال رلا کے میں اپنا وہ موضوع پڑھا جو میں پڑھنا چاہنا ہوں تو کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا تھا میں رام علی باس اس کے لیے یہ ویڈیو بڑھ رہے ہیں میں سپیکر میں مو رکھے اپنی گھر میں کھڑے ہو کہ اللہ اعلان کروں دس محرم ایک سٹھ جیری کربلا کے بیدان میں کم سے کم نوے منٹ ایسے ہیں جب حسین تھا اور نہیں تھا اللہ اعلان کریں ایسے ہیں جب حسین تھا میں بات سمتا ہوں کو بڑھ جو ان کا حسین تھا اور نہیں تھا کہ بنا یہ نوے منٹ کیا ہے بات ہے یہ نوے منٹ ہیں گوہوں سے اب میں تمہیں ذرا بتاتا ہوں میں نے بات کیا نوے منٹ ہوں جنہیں میں حسین ہے بین دور میں چاچن ہے لیکنے او میں تم دسا کربلا کے میدان ہے فضائل پڑھو فضائل مصحب نہیں فضائل پڑھو کربلا کے میدان ہے دس محرم میں ایک سٹھ جیری ہے تب تو یہ رہت ہے حسین کربلا کے میدان میں سویا ہوگئے نوے منٹ ہے سہے حسین سویا ہوگئے اس نوے منٹ کے دوران حسین اپنی آٹھ بھی نہیں کھولتے حسین اپنے زبان کو بھی نہیں حرکت دیتے حسین اپنے سے کچھ لفظ میں نہیں گولتے حسین اپنے آٹھ بھی نہیں ہڑاتے حسین اپنے قدم نہیں ہٹھاتے حسین کچھ کرتے نہیں حسین کے سامنے ہیں دس لاکھ یہ نوے منٹ کا واقعہ بدور حسین کے سامنے ہیں دس لاکھ دس لاکھ کفی ہیں شامی ہیں دس لاکھ کے پاس تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے ہنجر بھی ہے کمان بھی ہے اصلہ بھی ہے ہر چیز آویلیبل ہے تسلاک کے پاس قتل حسین کا ارادہ بھی ہے ریکی جاگین کا باتہ بھی ہے شراط کے بٹکوں کی مو بھی کھلے ہوئے ہیں تیر اور جواہر کے مو بھی کھلے ہوئے ہیں یمن کی ساری صدرت کا باتہ بھی ہے تیر بھی ہے تلوار بھی ہے تیرہ بھی ہے خنجر بھی ہے ہر چیز آویلیبل ہے مگر پھر بھی حسین ان کے سامنے سویا ہوئے حسین اکیلا ہے یہ تسلاک کہیں آئے ہیں حسین کو مارنے حسین سامنے سویا ہو رہے یہ مارتے کیا انہیں یہ مار ہی نہیں سکتے چاچا لہور میں اس جب آنکے سرٹ جاں کھڑ ساں جگو میڈی کام سمجھ آئیو بچوں یہ حسین کو مار کیا انہیں سب سے آئیو باتا ہوں یہ نفے منٹ وہ ہیں جن میں یا پندہ اللہ سبلنے چلا گیا یا اللہ پندے سبلنے ایک منٹوں میں ایک منٹھوں میں یا پندہ اللہ سبلنے چلا گیا یا اللہ پندر سبلنے چلا گیا یا اللہ پندر سبلنے آگیا یا اللہ پندر سبلنے چلا گیا کسی بڑے سردار کسی بڑے آدمی سے پوچھنا جب دو سرداروں کی یافت سے ملاقات ہوتی ہے بابا جی تو ان دونوں سرداروں کی سلطانی سے کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں کی ملاقات کے درمیان بیس میں کوئی کمی آنکہ رخنا نہ داتے ہم دونوں کی ملاقات کے درمیان کوئی کمی آنکہ رخنا نہ داتے ہم دونوں کی ملاقات بیچاس خراب نہ ہوگے مزہ خراب نہ ہوگے وہ کمی بیچار کے کم خراب نہ کرے مزہ خراب نہ ہو دو سرداروں کی ملاقات ہوتی ہے کامالہ دونوں کی یہ کوشت ہوتی ہے کہ ہم دونوں کیitute ledge نہیں ڈالے نوے میٹھ میں ایک ھول ایسا تھا ہسین نے آنکے گھولیں اوپر دیکھا وہ اسے ملنے آ رہا تا نوے میٹھ میں ایک ھول ایسا دیکھائیے کہ سری کی بلدہ ہوا ہسین نے آنکے گھولیں ہسانی اوپر دیکھا وہ اسے ملنے آ رہا تھا اسے نے میچے دیکھا اسے کی دس لاٹ پلیں گہ مانی اسے نے اپنےaroz ہوچا کہ وہ سردار ہے میں سردار ہوں وہ بادشاہ ہے میں بادشاہ ہوں وہ سردار میں سردار وہ مجھ سے ملنے آ رہے حسین نے نیسے دیکھت 10 لاکھ میں نے کہیں بڑے حسین نے کہے یہ تو کام خراب ہے وہ مجھ سے ملنے آ رہے سردار آپ سے ملکات ہے وہ مجھ سے ملنے آ رہے یہ 10 لاکھ ہیں یہ گوفی ہیں یہ شامی ہیں یہ پبچلن ہیں بے عطب ہیں لا نظر یہ طلاع کی افتہ ماں کے بچے ہیں طلاع کی افتہ میرا گیرا جوانی نصیب ہوئی یہ طرح کہ یہ افتماعوں کے بچے ہیں یہ بے اولاد باپ کی اولاد ہیں یہ باپ نہ سناسا کی دن قبیلے کی اولاد ہیں اسے ان کے اپنے انتظر سوچا وہ سردار ہے میں سردار ہوں وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں یہ بغیرت اس کی اور میری ملاقات کا مزہ خراب کریں گے میں اپنا کامرمین ہیل جو سرچا اس جمعان دی ویڈیو میں آجرہ نہیں بولتا میں بیکھا کازم بھائی ہو کتنا شہر ہے بہت ساری حیدر اسے ان کے پاس کیا وہ آ رہا تھا حسین نے دس لاکھ کی روحے کمس کرنی وہ چارہ تاروں ہے واپس کرنی حسین نے دس لاکھ کی روحے کامس کرنی وہ چارہ تاروں میں بابس کرنی وہ آرہا تھا حسین نے دس لاکھن میں خمس کرنی وہ جارا تھا نہیں ہے باپس کا میرا جبر کوئی نہیں سلطانی سب کے بلا میں کچھ کرنا سکتا میں کل نہیں کرنی نہیں وہ اتو بھی باہر ملاکہ چھتی کی بلا اے نا بولن تمہیں کتنا کرشتا کہ بھائی مکرد نوہ کھاں جڑا جوان ہوں چھوپے رکس نے کھانا بند بے اور میں کچھ کرنا سکتا ان کو توڑیا پر ہمارے لیے وہ آرہا تھا حسین نے دس لاکھن میں خمس کرنی وہ جارا تھا وہ باپس کرنی چاچا دہو حسین یہ وہ لمحہ ہے یہ وہ مرہدہ ہے عدیل بھئی یہ وہ پال ہے خیم عباس حسین نے دس لاکھن میں خمس کیے ابن ساتھ آگیا اس نے آگیا کہا حسین اب بھی اگر بیعت کرنے حسین اب بھی اگر بیعت کرنے اے ردیم آنکل جوانی چوک میں محمدت میں اگر بیعت کرنے اس نے کہا اب بھی اگر بیت کرو پھر کام یہ ہوگا تو میں واپس مدینے چھوڑوں گا واپس مدینے چھوڑوں گا واپس مدینے چھوڑنے کا نام ہویا حسین فرماتی ہے اب ہوا کہے ابن سعید کہلے اب اس نے ہوا نتیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنجر اصلہ تیر پاس آئینی بھوکی بھوک ہے پیاسی پیاس ہے نہ کھانا نہ پانی نہ سونا نہ چاندی حسین بیت کر لے حسین سب سے بڑی بات یہ ہے ہم دس لاکھ ہیں تو اکیلا ہے جو سنجیدہ طبقہ بات کو سننے کی سمجھنے کی اس کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ کھوڑی سے بیت کر لے ہم دس لاکھ ہیں تو اکیلا ہے تب اس نے یہ گانا بیت کر رہے ہم دس لاکھ ہیں تو اکیلا ہے علی قلال نے تلوار دبابدی بھی نیام کیا کربالا کی رہت پر اکھا ایک لکیر کھینسی ایک لکیر کھینسی یہ حسین نے دو باتیں کی حسین فرماتے ہیں موفیوں شامیوں تم نے کہا ہے کہ ہم دس لاکھ ہیں تو اکیلا ہے ایک بات یہ سنو کہ یہ لکیر میں نے کھینس دی ہے دوسری بات میں تمہیں بتا دوں تم دس لاکھ ہو میں اکیلا ہوں مگر یہ بات یاد رکھنا تم دس لاکھ شہی میں اکیلا شہی مگر دس لاکھ کو بھی موت ضرور آنی ہی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا جو فرشتہ موت و آیات پہ قابض ہیں جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے وہ فرشتہ میری موں بولی اممہ کی اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں نہیں آتا وہ صدیقے جاؤں مامن علاقہ جدی کے بنا چاچا رہوئی کی یہاں کاؤس بندے جیانا ہون بھی چوپے ہاتھ اچھے رانکے رانکے ہائے روح صدیقے جاؤں صدیقے جاؤں صدیقے جاؤں جو فرشتہ موت و آیات پہ قابض ہیں جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے جو فرشتہ موت و آیات پہ قابض ہے جو فرشتہ میں نے کہا جاتا جو فرشتہ موت و آیات پہ قابض ہے شیبہ پوڑیاں نے میں نے بوئی نہ دکھا جائے جو فرشتہ موت و آیات پہ قابض ہے جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے وہ فرشتہ میری موں بولی اممہ کی اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں نہیں آتا بابا جی جب سے یہاں پہ کھڑوں میں میرے ایک سائکٹ نہیں جائے ہوں گا انسانوں میں مزاہوروں بہر میں بھر پی اپنے گھر میں کھڑے ہوگئے کہہ رہا ہوں اب اندر سے ڈر لگ ہوگئے اور ڈر اس بات کا لگ ہوئے بابا جی پتہ نہیں اگلی بات پہ ہوتا کیا ہے ایک سیکلی کے بھی دکھایا نہیں ہوا اور ڈر اس بات سے ہوں کہ بابا جی اگلی بات کا پتہ نہیں ہوگا کیا تھکیاں نہیں بلیاں نہیں درے ہوگا مولوارد بڑی دنیا جو فرشتہ جو فرشتہ روح میں قبض کرتا ہے وہ فرشتہ میری نہیں بولی اممہ کی جانب کے بغیر ہماری گھر کی دعیز پارننی کرتا شاہ فائنانگل سمجھ آبندے ہو حسین فرماتے ہیں کوپیوں سامنیوں موت و آیات پہ میرا قبض ہے مرنے تمہیں میں نہیں دن اور تم نے کہا حسین تو اکیرنا ہے یہ لکیر میں نے کھینس لیا ہے آج چلے کے صبح میں شر تک دس لاکھ میں سے ایک بندہ بھی یہ لکیر کراس کر گیا جانب تمہاری ہوگئی ایسے ایک بندہ بھی پانچ منٹ سے پہلے بجائے سدم کرنا میں سے کہا ایک بندہ بھی یہ لکیر کراس کر گیا جانب تمہاری ہوگئی اگر آزلال میرا نے علامہ دربندی فرماتے ہیں گر پیاسو نے لڑنا شروع کی ہے اللہمہ مجھل سیبا کے اپنی بیار میں اس بارک پہ تحریف فرماتے ہیں کہ اتنی تیز تلوار چلائی ہے حسین نے جیڑا گندہ سلطانی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا عقیدہ رکھتا ہے میں روئی تھی پڑھیں آپ بولیں میرا اگلا جمعہ بولیں برابر آمدہ بولی برہ ریعت ہے ایک سیگال دی اتنی تیز تلوار چلائی ہے حسین نے اتنی تیز ہی سیجاتل کی ہے حسین نے اتنی تیز تلوار چلائی ہے حسین نے سلطانی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکتا ہے مقدم الملک صاحب تسیہ لگا تو میں نہیں بیکھ رہا تسیہ ہینڈ بیک رہا تو تسیہ ہینڈ بیکھ رہا جوان میں تشنا جانا نہیں بولنا میں بیکھا اور شیئر کرتا میں بہتا ہی شاہیر کیا کر ساں پڑھا پینے تو میری گر بچا گیا حسین نے یہ باپ کی چیلنج کیا پھر علامہ دربندی نے ایک بات کی جو بات علامہ بجل سے کی کیا شاہر کریں کون سمجھ آنجے علامہ بجل سے باتیں اتنی تیز تلوار چلائی ہے حسین نے کہ اٹھارہ اٹھارہ قدموں پہ جا کے جسموں کو پتا چلائے سارے نہیں ہے اور میں صدقے اور میں صدقے جواں بلوال پر سلام نے صدقے 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 ہیں عدیم بھائی کھنٹا نہیں خیر ہوئے صدقے جواں اتنی تیز تلوار چلائی ہے حسین نے کہ اٹھارہ اٹھارہ قدموں پہ جا کے صدقے جواں جسموں کو پتا چلائے سارے نہیں ہے اس ایک جنہ کے لیے میں نے ساری مینت کی ہے اس ایک جنہ کے لیے میں نے مینت کی ہے جنہ کبھانو پر سمجھے کونسے اتنی تیز تلوار چلائے حسین نے اٹھانہ اٹھانہ قدموں پہ جا کے جسموں کو فتح چلائے اس سال نہیں ہے حسین کا ذاکر سمجھو بھائی سمجھو نوکر سمجھو میمان سمجھو ذاکرین کی دنیا کا نارا ہے ان بردار سمجھو ایک جملہ کہنا ہوں اور جملہ نہیں پورے سرات ہے بہت بڑی وزنی میں اشارہ دے لو اور اتن باریب بات ہے کسی طریقے میں بہت دعوتا ہوں کہ سمجھ آبنجی اس منہ پاس میں ساری پوری مجلس دی میلت کر رہا ہے کسی طریقے تو انگار سمجھ آبنجی اشارہ تمہیں دینا ہے ہاتھ باندھی کروں سننا نہ سمجھنا جو دل آئے پھر ہو کرنا بس سننا نہ سمجھنا اٹھارہ اٹھارہ قدموں پہ جا کے جسموں کو پتہ چلائے اس سال نہیں ہے قادم گونتر صاحب حسین سے تلوار چلا رہا تھا حسین کے تلوار چلا رہا تھے مگر نبوزر صاحب ایک ہوئی ہے فطرت کی نفی جب حسین کو فطرت کی نفی سنا رہا ہوں اور جا رہا ہوں فطرت کی نفی یہ ہوئی ہے کہ یہاں حسین تیزی سے تلوار چلا رہا تھا یہاں حسین تھکیا نہیں بھنیا نہیں شاہد کونگار سمجھا مجھے قادم ہے بولنی نہیں چلیا کورا پی ڈال اوٹھو جے دات تھوڑیے تیلس تلوار چلا رہا ہے حسین نے اٹھارہ اٹھارہ قدموں پہ جا کے جسموں کو پتہ چلائے سر نہیں ہے فطرت کی باؤزی نفی یہ ہوئی ہے حسین یہاں تیزی سے تلوار چلا رہا تھا وہاں چاہنم کے دروگانے چاہنم کے در پہ کھڑے ہوگے حسین کو آواز دیئے علی کا لانا اس لئے چلی جگہ نہیں ہے ملکہ 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 نہیں ہے میں آپ یہ گل میں کیجئے سرمدہ میں گھرکا میں شہر پھولی بڑیا چیار پھر سے سونا گات باگی ہونا گات باگی یاالی مدد سچ یہ ہے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ شکانی صاحب صبح سے بارش ہوئے اور جب سے میں آئے ہوں تب سے بارش ہوئے اور جو حالت میں نے دیکھتی ہے جو سیچویشن جو میں دیکھ چکہ ہوا کی بارش ہوئے کہ موسم کو دیکھتے بنتا گیا کوئی ہے زیادہ ہی ہوتے دارے میرے اندر سے یہ آواز نکل رہی ہے ہاتھ نہیں مارنا درنگا لیتی دورے ساتھ یہ ہیں کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ آزانِ ولا سون کے جو جاگہ نہیں کرتے آزانِ ولا سون کے جو جاگہ نہیں کرتے کہ میں پڑھنا کیا جو سننا ہی میں بھی پتا لگے پانی بھی پتا لگے چو سیچویشن تر ایک باری میں پڑھنا دیو ساتھ یہ ہے کہ بدبخت ہیں ساتھ یہ ہے کہ بدبخت ہیں ساتھ یہ ہے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ میرے مطرم جے ڈھگیبانیاں نے ایک باری آدھا پیاں کہ موسم بڑھ گیا تھے ایک باری بینر بنا دیں فلیکس بنا دیں بوسٹر بنا دیں تھے پروالیس ڈڑا دیں لا دین پر ساڑا پتر رڑ برا گا لگے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ ایک بندہ میں نے چاہتا ہوں نہیں دیکھا کیوں پانی گر رہا ہے اوپر سے کوئی اور چیز کو نہیں ایک بندہ میں نے چاہتا ہوں یہ دیکھا بندہ زیادہ اور دو جانے باری اس کی وجہ بتا رہوں اور جانوں سچ یہ ہے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ آزانِ ویلا سن کے جو جاگہ نہیں کرتے اور یارو کوئی اس عرش کے بادل کو خبر دے ہم موت کی بارش میں بھی صدقے جامدی میں نوکر ہوں آدانے رہنسوں کے جلزائے کا ہنے کرتے یاد کوئی سارس کے بادر کو خبر دے ہم موت کی بارش پہ بھی کھاگا نہیں صدا شکیر و صدا بادر سوائے اگر انزلوں کے خرقوں سے محفو دے رو ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے فضائے میں اسے کہو گیا فضائے میں دو جولی مسائد کے کبھل آمید رضا شمطانی شاہد بائی جنگ بیٹھے کروڑ دنا بیتر بڑھنے والے مدفان پین برکہ موجود ہیں کبھل آمید رضا زیادہ انتظار نہ کرے تفصیل سے مرد رضا فضائے میں بھی آپ کو سنائیں گے مسائد اسے کہیں دو جولی مسائد پڑھ گے درماؤں کو سباہ کر دوں گا ستم نصیب فضائے میں کو ٹال دیتا ہے چوتھ ہم سرگر میں پڑھ دیا کون میری مسائد ہے بتاتا کہ میں پتلاک بیسی کسی کے سمیارت کے مسائد سنونا جاندے ہو ستم نصیب آب آؤں کو ٹال دیتا ہے مصیبتوں کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور کہا حسین سے زینب نے آؤں کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال ہم میں صدقہ دیتا ہے ہم میں صدقہ دیتا ہے صدقہ دیتا ہے مصیبت کو انظر کرتا ہے مائم بھائی رکھولی مائم بھائی رکھولی کہا دمرار آیا چاٹا گاہ لی مائم رکھولی یہ کہا حسین سے زینب نے آؤں کو لے جا اٹھائیس وجہ کو جب حسین نے مدینہ چھوڑے بس دو سے چار چملے مصائف کے میرے میں خود اتنی سکت نہیں ہے آپ کو بھی آپ کو بھر جائیں کہ بلہ جو پیچھے بیٹھ کر رہا کریے انفیدانے دوار نہ کر رہے جائے تبا لوگ کم صرف دو چملے مصائف کے بڑھنے تھا کہ آج ہی ایک مجلس پوری ہو جائے اٹھائیس وجہ کو مکتر کی کتابہ میں لکھا ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو علی کی علی بیٹی زینب آلیہ شاہ ہم کی کہہ دلیں حسین کے پاس آگئے حسین کے پاس آگے حسین میں نے سنا ہے تم سفر پہ جا رہے ہو کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے حسین صرف جبا کے لوگیں فرماتے ہیں کہیں زینب میری مجبوری ہے عبداللہ تمہارا شکر بیمار ہے شکر تک عبداللہ اجازت نہ دیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گا کبلاہ حسین کو جملہ ہو جائے مورو حسین مورو نے جملہ کا ہے مدینہ کی زمین میں زندر آیا میری تمانے سلطانی سر کے پاس کسی طریقے بھلوال کے شریف عدداروں کو وہ جملہ سمجھا جائے جو میرے مولا نے آج چھوٹا سلسان پھینے کہا زینب تمہارا شکر بیمار ہے جب تک عبداللہ اجازت نہ دیں صدقے جاؤ گا میں تمہیں نہیں لے جاؤ گا لیکن زینب یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں زینب میرے بغیر دین نہیں بچتا تیرے بغیر میں نہیں بچتا مرحبان دعیم امی ریضا ہے صدقے جاؤ گا او میں صدقے صدقے جی 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 بزرگو میں نوکر جوانی ہے جوانی ہے جوانی مسیح جوانی یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں بزرگو میں نوکر دعا ہوں یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں میرے بغیر دین نہیں بچتا زینب تیرے بغیر میں نہیں بچتا زینب اگر عبداللہ نے اجازت دے دی نہ تمہیں ساتھ لے جانا علی کیلی بیڑی رو کی فرماتا کہ اچھا حسین یہ ہے میں کارشہ عبداللہ سے اجازت تلے کے آتی ہوں اگر عبداللہ نے اجازت دے دی لفت سنائے بھائی اگر عبداللہ نے اجازت دے دی مجھے ساتھ لے دے جانا اگر عجاز آت نہیں تو میرا جنازہ پڑھتے جانا یہ کہنے کہ علی کی علی بیٹی شریف تسیل سردار ہو سید ہو بزرگ ہو بڑھے لوگ ہو امیر بندی ہو قرآن دے شاہم حسین تو بڑھے گھر ہی کوئی نہیں ردیس کا علاہ دے شاہم تسیل جتنے بڑھے لوگ ہو اور ہی گل جاتا اگے ہو پچھے ہو سید ہو بچے جوانے بزرگیر میں کیا ماما بہنے مالک وڑھے پڑھتے سلامت رکھن جس کی چھو دعا رکھتے ہوئی آن سنائے آن سنائے تو ماندے نا اگلے سال جب آئے بلے پوری نو میرا یہ گربان آدھے رہے کہ بلہ بزرگ سب گھر دوستے آئی علی کی علی بیٹی یہ کہنے کے چلی گھر میں آئی عبداللہ صاحب اکراش تھی عبداللہ بیمار تھی عبداللہ کو نہیں بھائی آئی تو ایدار پلے نہیں تھی خر میں فرش پہ گھٹھی خار پہ گھٹھی اونچا اونچا روح شروع کیا میرا بیگنی بی بی گرونے کی آواز عبداللہ کے کانوں تک دی عبداللہ اٹھے بستر سے روہ کے فرماتے ہیں عزیب اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے لیے آئی اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی معافی مان کے ایکلا جمعہ کہہ رہا اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے لیے آئی اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی بوڑے چاہیے بوڑے لی جا بےڑے لی جا بکریاں چاہیے بکی پیاں لی جا سونہ چاہیے چاندی چاہیے چاندی لی جا بےڑے چاہیے بیٹر لی جا بےڑھے histoire جائے بچ جائے تو ماں کی چال جا ماں کی چچا جائے لی جا جا انہوں گی چال جائے تو ماں کی چھا جانے جو چاہے لے جا تو خود بی چلی جا لیکن زا انا میرے لای جتنی دیر تُو میرے گھر میں ہے کسی فلان پہ بیٹھ کسی چار پائی پہ بیٹھ کسی تک پہ بیٹھ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ زائدہ چیڑے علمانہ دن مریند بیٹھو ہے زائدہ میرے گھر یوں مٹی پہ نہ بیٹھ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھ ہی ہو تجھے بولانے کے لیے عباس آجا صدقے جامان اوہ میں صدقے دا اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے جوانی نصیب ہو بھی میرا پھراتی ایسا نہ ہو تو بزرگوں میں نہ کر رہا ہوں صدقے ایسا نصیب میں نہ کر رہا ایسا نہ کر رہا تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھ ہی ہو تجھے بولانے کے لیے عباس آجا ابھی یہ بات دوری تھی کہ اکبر ناظر ہوا عبداللہ 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 مجھے بابا حسین نے بھی جائے اجازت ہے میں کوئی زہنگ بابرے ساتھ سفر بے لے جاؤں جاتا دور سہن بابرزارکسن شاہ صاحب کبلہ اوگا بھڑ کبلہ اوگا لے جدہ تعلق انا مردان آنے ادھر تعلق کے مامات بھیڑنا نا مردان اگر جو نہ سمجھ آ سکتا باہت ہمارا سکیت ہو دے وقت اس نے بھی گھر دی سمجھ انہیں بھی گھر دی سمجھے مردان گھر دنگو کی ماما بھڑنا نا لے انہوں نے بھی گھر دی سمجھ اکبر خرماتیں اجازت ہے میں کوئی زہنگ کو ساتھ لے جاؤں اکبر مارکس آئی بات کیا ہے اجازت ہے میں لے جاؤں ماموں بہنوں سے کبھی علیتہ پوچھنا جو بھائی گھار جاؤ جڑے بھائی گھار جاؤ دنیاں کو لے کچھ آئی جڑے براہ ہو بہنوں کو لے کچھ آئی مائے بہنیں سالہ سالہ مارس کر دی تو سوچی بہن کہ میرے اتنے بھائی مجھے لینے کے لئے میرے اتنے بشتہ دار مجھے لینے کے لئے میرے چارچا کے بیٹے میرے ماموں کے بیٹے میرے اتنے بھائی اکٹھی آئی اور مجھے لے کے گئے اکبر نے آ کے پیغام دیا عبداللہ فرماتے ہیں اکبر جا کے بابا سکھو جو چاہے اپنے شاہد لے جائے مگر ایک بار بابا سکھو میرے آ کے بارت سنیں اکبر واپس گئے جا کے عبداللہ کا پیغام دیا حسین فرماتے ہیں آشمی و زینب بھی کبھی تاریخ میں ناز کریں اٹھارہ آشمی زینب کو لینے کے لئے چلے اٹھارہ آشمی زینب کو لینے کے لئے چلے عبداللہ کی حویلی میں حسین جا پہلا قدم آیا عبداللہ سامنے بسطر میں سوئے گئے حسین چلتے چلتے آگے عبداللہ کے پاس عبداللہ کے پاس آگے فرماتے ہیں عبداللہ تمہارا پیغام ملا میں زینب کو لینے کے لئے آگیا عبداللہ کی اجازت ہے بندہ ہمیں تھا تھا بڑے ہوئے کہ سوڑ بھی چاہتا ہے حرماتوں نہیں کرنا اجازت ہے میں اپنی بہن زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں عبداللہ رو کے فرماتے ہیں علی قلال ایک پر مجھے اٹھا حسین نے اٹھایا علی قلال مجھے دروازے پہ لے گا حسین دروازے پہ لے گا عبداللہ نے شام کی ملکہ کو بلایا شام کی ملکہ قریب ہے حسین اوڈا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا حسین کی ہاتھ پہ رکھے فرماتے ہیں حسین تمہارا مال ہے تمہارا ترک ہے تمہاری بہنیں تمہاری عصت ہے میں منا نہیں کرتا حسین اپنے ساتھ لے ضرور جاؤ پر ایمان پڑ کے باتہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آوگے بلدہ ہی پہمین ہے ضرور بھی ماتوں نہیں کیتا جی 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 صدقے جوا حسین لے ضرور جاؤ پر ایمان پڑ کے باتہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آوگے نورا کے سری کبلا نازی روائے آگے گالت میں سلام درویسا پر ایمان پڑ کے لینے دیا دیا تو کوئی جو کوئے نام ایمان پڑ کے باتہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آوگے چاہ جا ضرور حسین کے چھوڑا ہے حسین گھر سے بارا گے بارا کے فرماتے ہیں محمد بارا جا حباز بارا جا قاسم بارا جا مسلم بارا جا ستنہ آشمی بارا گئے اکیلا سجاد دروازے پہ لگیا سجاد کے کان پہ مو رکے فرماتے ہیں جا پپی کو لے آ ابوداللہ کی شرط ہے جو لے آدھے منٹ سے پہلے منٹ پر چھوڑنا جا رہا ہوں جا پپی کو لے آ ابوداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے ہم میں صحیح کسی نے واپس نہیں آنا جا لے بھی تو آ چھوڑنے بھی تو آئے گا سجاد نے یہ منظر دیکھا ستنہ آشمی باہ رہے ہیں میں اکیلا گھر میں ہوں سجاد نے آشمیوں کی طرف دیکھا پھر عبداللہ کو دیکھا عبداللہ کے پاس آئے عبداللہ کی قلبوں پہ ہار لگائے ہاتھ بانتے سجاد رو کے فرماتے ہیں چاچا عبداللہ آپ کا وعدہ تھا جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آگے چاچا ان میں سے کسی نے واپس نہیں آنا میں نے واپس آ جانے چاچا اجازت ہے میں بھپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں بندہ کیوں بھیگے میرے سامنے جے ہونڈ بھی ماتم نہیں کرنا پتھا تھا چھگرے اس پندے کو جیڑا ہونڈ بھی ہائے نہ کریں سی ماتم نہ کریں سی موکی منگیری دیا دھنیا تو کوئی جھوڑ میں میں ماتم نہیں کیتا میں ہائے نہیں کیتا چاچا عبداللہ اجازت ہے میں بھپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں عبداللہ سجاد کا مجھوں کے حرماتے سجاد زینب کو اپنے ساتھ لے ضرور جاؤں لیکن دیکھ لے اس کا سار پھٹا ہوا نہیں ہے لے ضرور جاؤں کیوں بندہ بھیگے میرے سامنے جے ہونڈ بھی ماتم نہیں کیتا لے ضرور جاؤں لیکن دیکھ لے اس کے کان زخمی